ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر نکاحہ کے وقت 19 سال کی تھی اور رخصتی کے وقت 22 سال کی تھی یہ بات میں آپ کو حدیث کے ساتھ میں آج ثابت کر دوں گا اور اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہیں تو یہ دلیل آپ بھی ہر گیر مسلم کو دے سکتے ہو حضرت عائشہ کی عمر نو نہیں بلکہ 19 سال تھی احادیث کی قطب میں راویانی حدیث حدیث کو بیان کرنے میں کبھی کبار گلتی خطا کر بیٹھتے ہیں بکاری شریف کی جس حدیث کو دلیل بنا کر مشرق اعتراض کرتے ہیں اس حدیث میں ایک راوی ہے ہم ابن ارواح جن کا حافظہ آخری وقت میں بہت کمجور ہو چکا تھا اور اسی کمجور حافظہ کی وجہ سے ان سے یہ حدیث لکھنے میں گلتی خطا ہوئی ہے اس کا ثبوت ہم دیتے ہیں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر لکھ رہا ہوں تاکہ ہماری بھولی بھولی عوام سمجھ سکے آپ تین گھنٹے کی ویڈیو ڈیبیٹ دیکھ لیتے ہیں لیکن تین چار منٹ کی یہ ویڈیو نہیں دیکھ پاتے اور سمجھ نہیں پاتے تو اسے پوڑا دیکھئے گا دلیل نمبر ایک تہذیب التہذیب میں حضرت امام ابن حضر اسکلانی المتوفہ 852 ہزری لکھتے ہیں کہ ہشہم ابن ارواح کی روایت صحیح نہیں تھی جو کہ اہل ایراک سے لی گئی تھی مجنول ایتدال حضرت امام جہبی المتوفہ 748 ہزری لکھتے ہیں کہ ہشہم ابن ارواح کا آخری عیض میں حافظہ بلکل کمزور ہو چکا تھا وہ سنتے کیا تھے اور کہتے اور لکھتے کیا تھے جس طرح عربی میں انیس کو تیسہ اور تاش لکھا جاتا ہے انہوں نے تیسہ صرف سنا تاش کو چھوڑ دیا تیسہ کو عربی میں نو کہا جاتا ہے اور تبی سے یہ روایت چلی آ رہی ہے اب دوستو اس اگلے فیکٹ پر گور کیجئے گا سن 610 میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا سن 623 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حضرت کر کے تشریف لائے اور سن 623 چوئیس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا آپ سے نکاح ہوا اب گور سے سنیے گا ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں زاریہ تھی جب سورہ الکمر نازل ہوئی یعنی کہ میں نو سال کے آس پاس کی تھی اب دوستو سورہ الکمر حضرت کے نو سال پہلے نازل ہوئی تھی یعنی کہ سن 614 میں تو ام المومنین اپنے نکاح سے نو سال پہلے نو سے تیرہ سال کے بیچ کی رہی ہوں گی اس حساب سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تقریب بن 19 سے 21 سال کے بیچ کی تھی جب آپ کا نکاح ہوا اب اگلی تلیل سنیے گا بہت ساری روایتوں سے پتا چلتا ہے انکلیوڈنگ بخاری اینڈ مسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر 624 اور جنگ عہد 625 میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھی اب آگے سنیے گا اس بات کو کہ دوستو جنگ میں عورت مردوں کی مدد کرنے کیلئے چاہتی تھی نہ کی ان پر بوجھ بننے اور کسی بھی جنگ میں یہ ثبوت آج تک نہیں ملا کہ کوئی نو دس گیارہ سال کی بچی جنگ میں گئی ہو جنگ میں صرف میچور عورتیں ہی جایا کرتی تھی اب آپ ہی بتائیے گا کیا حضرت عائشہ جنگ میں جاتی اگر وہ نو سال کی ہوتی کیونکہ بہت ساری حدیثوں میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ پندرہ سال سے کم عمر کی لڑکیاں کبھی جنگ میں گئی ہی نہیں اور جنگ اغد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے ایک سال باد ہوئی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ اغد کے وقت آپ کی عمر پندرہ سے تو ہنڈرٹ پرسنٹ جاتا تھی نو سال کی تو قطعی نہیں تھی اب حضرت عائشہ کے عمر کے مطالق ایک اور دلیل دیکھ لیجئے گا آپ کی بڑی بہن حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے دس سال بڑی تھی یاد رکھیے گا تقریب التحذیب میں ابن حضر نے اور ابن قصیر نے البدائیہ ون نہایہ میں لکھا ہے حضرت آسمہ کا وصال حضرت کے تہتر سال باد ہوا تھا وصال کے وقت حضرت آسمہ کی عمر سو سال تھی مطلب حضرت کے وقت حضرت آسمہ ستائی سے اٹھائیس کی رہی ہوں گی اور اس حساب سے بھی حضرت آئیشہ سترہ یا اٹھارہ کی ہوں گی کیونکہ حضرت آسمہ سے آپ دس سال چھوٹی تھی ان سے یہ بات تو کنفرم ہو جاتی ہے کہ حضرت آئیشہ نکاحہ کے وقت انیس سال کی تھی نکی نو سال کی اب یہ آخری دلیل بھی دیکھ لیجئے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت تلہہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ڈھال بن کر ڈٹے ہوئے تھے کافیروں کے پیرو سے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر آتے تھے انہیں بچا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آبت پر میرے ماں باپ قربان پھر حضرت انس آگی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت آئیشہ اور حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے مشکنجے اٹھا اٹھا کر لارہی تھی اور مزاہی دین اسلام کو پانی پلاتی پھر دوڑ کر جاتی اور دوڑ کر پانی بھر کر واپس لاتی اور پھر پلاتی اب آپ ہی بتائیے دوستو کہ اچھے یا نو سال کی بچی میدان جنگ میں دوڑ دوڑ کر پانی کے مشکنجے اٹھا کر لا سکتی ہے اور دوڑ کر واپس جا سکتی ہے اور دوڑ کر واپس سے انہیں بھر کر لا سکتی ہے آپ ہی بتائیے دوستو یہ بلکل ایمپوسیبل سی بات ہے ان دلیلوں سے ساپ پتا چلتا ہے کہ حضرت آئیشہ نو سال کی تو بلکل نہیں تھی بلکہ وہ میچور تھی انیس سال کی عمر کی تھی اب اگر آپ سے کوئی بھی گیر مسلم سوال کرتا ہے حضرت آئیشہ کی عمر کے بارے میں تو یہ دلیل آپ یاد رکھئے گا اور انہیں جواب جرور دیجئے گا اس ویڈیو کو ہر مسلمان کے موبائل تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے دوستو یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے ہر موبائل میں یہ ویڈیو پہنچ جانی چاہیے کسی بھی پلیٹ فرم سے آپ پہنچائیے آپ کی پروپلم ہے اور یہ ذمہ داری ہم آپ کو دے رہے ہیں تو دوستو اسے نبھائیے گا جرور ہر مسلمان تک پہنچا دیجئے گا آپ کو خدا کا واسطہ اما عائشہ کی عزت کا سوال ہے دوستو خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھنا